السلام علیکم رحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة السلام علیہ من اللہ نبی عبادہ میرا نام سجد عابد محمود ہے ہماری ویڈیوز چلتی آ رہی ہیں الحمدللہ معاشرے کے اندر معاملات کیا چل رہی ہیں اور ہمیں معاشرے میں اچھے لوگوں کو کیسے پیدا کرنا ہے ان کی دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے اور ایسے مسلمان جو کہ اپنے عامال سے اسلام کو بدنام نہ کرتے ہوں بلکہ ان کے عامال سے دنیا اسلام سے محبت کرنے لگے لوگ جوگ در جوگ مسلمانوں کے عامال دیکھ کر اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائے اس بات کی محنت ہے اسلام امن و سلامتی کا دین ہے یہ اپنے ماننے والوں کو مقارم اخلاق حسن معاشرت کی ایسی تعلیمات دیتا ہے کہ اگر ان پر پورا پورا عمل کیا جائے تو معاشرہ اخوت و محبت اور امن و سکون کا گہورہ بن جائے گا اگر کہیں معاملہ اس کے برعکس نظر آئے آپس میں رجشیں، قدورتیں ہوں، دل بغض و اقینہ سے بھرے ہوں، گھروں میں لائی جھگڑے ہو، شہروں میں دنگا اور فساد کا ماحول ہو تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ دین سے نعاش نائی ہے یا دینی تعلیمات سے روکردانی ہے آج ہم اپنے گھروں کو یا اردگرد کے ماحول کو دیکھیں تو عام طور پر جھگڑوں یا تناؤں کی فضاء کسی نہ کسی صورت میں موجود نظر آتی ہے یہ چیز ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ کیا ہم اسی دین کے پیروکار ہیں جو اِنَّمَ الْمَؤْمِنُ الْإِخْوَىٰ کی تعلیم دیتا ہے کیا ہم اسی دین کے دائی ہیں جو کہتا ہے کہ تمام مسلمان ایک جسد کی مانین ہے اگر ایک کو تقریف ہوتی ہے تو دوسرا بھی اس کی تقریف پر کوئی محسوس کرتا ہے یہ ساری بات جو ہے یہ صرف اسی بنیاد پر کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے ہمارے اندر یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں ہم سب جو ہیں وہ پورے کو پورے دین پر عمل کرنے والے بن جائیں عمال سے دین دنیا میں پھیلے بجائے اس کے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر مسلمان ہوں اور عمل پہ آئیں لوگ تو ہمیں دیکھ کر کے دین اسلام سے نفرت کرنے لگتے ہیں اللہ معاف فرمائے بڑی عجیب صورتحال ہے ہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کس چیز کو نہیں مانتے ان کی اپنے مرزے لیکن بہرحال دنیا کے اندر امن سکون چین محبت یا ایک ایک پرسنلی کی عزت امن سکون چین اس کی زندگی میں صرف اور صرف دین سے ہے دین پر پورا کو پورا عمل کر لیں چاہے وہ ایک آدمی ہو چاہے وہ ایک گھرانہ ہو یا ایک محلہ ایک علاقہ ہو ایک شہر یا ایک بڑی مملکت ہو یہ جب دین کو لے آئیں گے دین اسلام اس کو پر عمل کر لیں گے دیکھنا پھر پھر اس کے فائدے کتنے ہوں گے کہنے کے مطلب یہاں کہ آپ کے اور ہمارے درمیان اس بات کی جدو جہود اور مشک چل رہی ہے کہ ہم کسی دیکھ سے اس چیز میں کامیاب ہو جائیں اور اپنا پیغام دور دور تک پہنچا دیں اب معاشرہ جو ہے وہ دیکھیں معاشرہ بنتا ہے بچوں سے انسان فتی طور پر مل جل کر رہنے کا عادی ہے اللہ اور ربزت نے اسے سوچنے کے لیے دماغ دیا محسوس کرنے کے لیے دیل اطاق کیا یہ جذبات احساسات تکنے والا انسان اکیلہ زندگی نہیں گزار سکتا ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ ماں خود تو کھا لے جبکہ اس کا بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے بھوک سے ترپتا رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹی بیمار ہو اور باپ اس کے علاج اور معالجے کے لیے کوئی توجہ نہ دے اسی لیے انسان ایک معاشرے میں رہنا پسند کرتا ہے اور اپنا معاشرہ بناتا ہے اس کو گھرلو زندگی کہتے ہیں ایک انسان کے بیوی بچے سب مل کر ایک گھرانہ بناتے ہیں پھر کئی گھرانے مل کر ایک خاندان بناتے ہیں پھر کئی خاندان مل کر ایک معاشرہ بنتا ہے شہر آباد ہوتے ہیں ملک آباد ہوتے ہیں اسی طرح آج دنیا آباد ہے تو اسی طرح مل جل کر رہنے کو معاشر سے زندگی کہتے ہیں لیکن اس میں ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ جس طرح ہاں برطن کٹھے رہیں تو کھڑکتے ہیں انسان جب مل جل کر رہتے ہیں تو بساوقات ایک دوسرے کے لیے رنجشے ہو جاتی ہیں لیکن کبھی انسان زیادہ توقع کر لیتا ہے دوسرا بندہ اس کو پورا نہیں کر سکتا تو اس پر رنجش ہو جاتی ہے کبھی دوسرے کے کسی بیہیوئر یا اس کا روئیے کی وجہ سے انسان کا دل ٹوٹتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے آپس میں الجھاؤ ضرور رہتا ہے شیطان اس صورتحال سے فائدہ ہوتا تھا ہے اور پھر دلوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں ایک حضورتیں پیلا کرتے ہیں کبھی تو آپس میں سر جنگ شروع ہو جاتی ہے کبھی گرم جنگ شروع ہو جاتی ہے اس کا نام فساد ہے آج کون سا گھر ہے جہاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رنجشے نہ ہو کہیں بہن بھائی میں رنجشے کہیں اولاد اور مہباب کے درمیان رنجشے ہیں کہیں آپس میں میاں بی بی کے درمیان لڑائیاں ہو رہی ہیں کہیں ساس و بہو کے جھگڑے بہت مشہور ہیں اور کہیں پڑوسی اور پڑوسی آپس میں جھگڑ رہی ہیں اور دفتروں کی حالت تو بتانے کے قابلے نہیں ہیں جہاں چند بندے مل کر رہتے ہیں کام کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ حسد انتہا کو پہنچاتی ہے اس کو پرسنل جیلوسی کہتے ہیں یعنی پیشہ ورانہ حسد کہ جس کو اللہ عزت دیتا ہے بڑھا دیتا ہے اور دوسرے مل کر اس کی ٹانگیں کھیجتے ہیں تفتر کا زیادہ وقت ایک دوسرے کے خلاف پلاننگ کرنے میں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے میں ایک دوسرے کو رسوہ کرنے میں یا غیبت کرنے میں گزر جاتا ہے ایک مسلمان معاشرے میں یہ چیزیں انتہائی نہ پسندیتا ہے شروع میں تو میرا یہ ارادہ تھا کہ ہم انشاءاللہ ایسی بات رکھیں گے کہ جس میں معاشرے کی بھرائیاں کم از کم آئیں اور کم از کم اس بات کا تذکرہ ہو لیکن اب یہ ہے کہ آپ کو بات سمجھانے کے لیے یہ بات دورانی بھی پڑتی ہے کہ ہمارے ہاں کیا کمزوریاں ہیں لیکن بہرحال ہم اتنی زیادہ اس کے تذکرہ نہیں کریں گے ہم بہرحال اچھائیوں کا ہی تذکرہ کریں گے اور جب دیکھنے میں آیا کہ معاشرہ چوہہہ وہ میاں بیوے سے شروع ہوتا ہے تو اس میں جو سب سے پہلی ترتیب ہے وہ بچوں کی ہے اس لیے ہم نے بچوں کے عنوان سے کہ بچوں کی تربیت کرنی ہے بچوں کو لے کے صحیح طریقے چلنا ہے آج کل جس طرح سے معاشری معاملات کے ادبار سے انسان اتنا مصروف ہے کہ اپنے بچوں پر وہ توجہ نہیں دے پارا بچوں کی وہ تربیت نہیں کر پارا جیسے کہ ہم سے پہلے ہمارے بزرگ کرتے تھے اور معاشرہ الحمدللہ مسلمانوں والا بڑا ایک میہاری اور مثالی ہوتا تھا اب اس وجہ سے بچوں کی پر کوئی توجہ نہیں ہے اور بچے جو ہیں وہ میڈیا یا اور باقی جو ہمارے ترتیب ہیں معاشرے کی جو کہ بلکل اُلٹ چل رہی ہے انسانیت کے اس میں وہ مگن ہو کر کہ اپنی ہی مزاج اپنی ہی نظریات اپنی ہی سوچیں بنا رہے ہوتے ہیں اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کے والدین کو بچوں کی نفسیات کا پتہ ہو بچوں کے بارے میں معلوم ہو تاکہ وہ اپنے بچوں کی صحیح معلوم ہے تربیت کر سکیں اور کم وقت میں بھی تربیت ہو سکیں اب بچے کی نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے جس سے یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ بچوں کے جھگڑوں کی نویت کیا ہوتی ہے سائنس کے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے برت آرڈر ماہرین نفسیات سائنس دانوں نے یہ لکھا ہے کہ بچے گھر میں جس پوزیشن پیدا ہوتی ہیں پھر طور پر ان میں کچھ آرتیں اسی کے مطابق ہوتی ہیں یعنی کہ ہم بچوں کو تین قسم میں تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں سب سے بڑا بچہ ایک وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا بچہ ہوتا ہے جس کو ہم ایلڈر کہتے ہیں عام طور پر اس کے عادتوں میں آپ کو نظم و ضب زیادہ نظر آئے گا اس کی طبیعت کے اندر احساس زمداری زیادہ ہوگا بعض اوقات یہ بچے ڈکٹیٹر آمیر بھی بن جاتے ہیں لیکن عام طور پر یہ لوگ قانون کے مطابق اور رہنا پسند کرتے ہیں فتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت ہی ایسی بنائی ہوتی ہے لہذا جو بچہ بھی گھر میں سب سے بڑا ہوگا آپ اس سے توقع کریں کہ یہ بچہ غیر ذمہ دار نہیں ہو سکتا ہمیشہ ذمہ دار ہوگا مگر ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اس کے اندر پوزیشن یعنی کہ مقام حاصل کرنے کی بھی طبیعت ہوگی دوسروں پر اپنا حکم جتانے کا چاہے گا کہ ہر معاملے میں میری بات مانی جائے مجھے ہی میری ہی پیروری کی جائے مجھے فالو کیا جائے مجھے بڑا بنا کے رکھا جائے یہ چیز فرتی طور پر اس بچے کے اندر ہوتی ہے اس کے بعد ہوتا ہے جو درمیانہ بچہ ہوتا ہے وہ درمیان والا بچہ یعنی کہ میڈل وی بی کوئی اس سے چھوٹا ہے یہ فرتی طور پر جنگجو ہوتا ہے یعنی چونکہ اس کو اپنے تحفظ کے لیے بڑے سے بھی لڑنا پڑتا ہے اور چھوٹے سے بھی مرنہ بڑے کو زیادہ اہمیت ملتی ہے یا چھوٹے کو مل جاتی ہے اور درمیان والے عام طور پر نظر انداز ہو جاتے ہیں چونکہ یہ بچے نظر انداز ہوتے ہیں اس لیے تابند یہ بچے فائٹر قسم کے بچے ہوتے ہیں مگر یہ مشکلات کو حل کرنے والے بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کی بقا کا مسئلہ ہوتا ہے ان کے سامنے مسئلے آتے ہیں اور یہ ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جتنے جیتنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان میں مقابلہ کرنے کی صلیتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو دوسروں کی نظر سے زیادہ ہوتی ہیں ان کے بات ہوتی ہیں جو سب سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو ہم بی بی آف تا فیملی کہتے ہیں سب لوگ ان سے محبتیں کرتے ہیں عام طور پر محبتیں بھی اسی کو زیادہ ملتی ہیں یہ بچہ عام طور پر شو بے بچہ ہوتا ہے لیکن یہ سلیکے کا ماسٹر ہوتا ہے یہ اپنی حرکتوں سے دوسروں کی محبتوں کو زیادہ زیادہ سمیتے کی کوشش کرتا ہے ہمارے خاندانوں میں بھی کچھ بچے ایسے ہیں جن کو بچپن میں بہت پیار ملا اور اب بھی وہ اپنے اسی حرکتوں سے بڑوں بڑوں کو موم کر کے اپنے مطلب کو نکال لیتے ہیں ان کو یہ ٹیکٹس آ جاتی ہے اگر پانچ بچے ہیں تو جو بڑا بچہ ہے وہ ہے ایلڈر یعنی کہ بڑا پہلا بچہ اس کے نفسیات کو اس طرح سمجھیں کہ اس کے اندر نظر سبت ہوگا سیریس بچہ ہوگا اس میں احساس زمداری زیادہ ہوگا درمیان کے جو تین بچی ہیں یہ بچے میڈل بیوی ہیں تینوں کی نفسیات ایک جیسی ہوگا ان کو اپنے حق کے حصول کے لیے لڑنا پڑے گا مسائل کو حل کرنا ہو رہے گا ان کو جینے کے لیے محنت کرنی پڑے گی اس لیے ان بچوں میں عام طور پر محنت کی حص زیادہ ہوتی ہے ایک ہوتا ہے سب سے چھوٹا بچہ اس کو آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ وہ چونکہ گھر کا محبوب ہوتا ہے چھوٹی بیٹی ہو یا چھوٹا بیٹا ہو محبتیں انہیں کو ہی زیادہ ملتی ہیں عام طور پر ہمارے گھروں کا دستور ہے کہ ماں باپ بھی اسی کے ساتھ رہتے ہیں اس کو اپنے ساتھ سلاتے ہیں اٹھاتے ہیں باہر جانا اُساتھ لے گی رہتے ہیں وہ پھر اپنی پوزیسن کا ہمیشہ فائدہ اٹھاتا ہے اب یہ ضروری نہیں کہ جو باتیں کہے گئی ہیں یہ ہر بچے پر پوری پوری فیڈ بیٹھتی ہوں آپ ایک ہزار بندوں کو دیکھیں تو آپ کو محسوس کریں گے کہ عام طور پر بچوں کا رویہ اسی کے مطابق ہوتا ہے ساندانوں نے لاکھوں بچوں کو اس بات پر پرکھا اور انہوں نے نفیات کے یہ حصول نکالے اس لئے بچوں کی یہ باتیں یہ تین باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں بچے کچھے ہوتے ہیں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ بچے کچھے ہوتے ہیں ان کے دماغ ابھی پختہ نہیں ہوتے ان کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا چھوٹی عمر ہوتی ہے تو بچے کچھے ذہن کی وجہ سے وہ بچوں والی باتیں کرتے ہیں تو بچے سے بچوں والی باتوں کی ہی توقع ہونی چاہیے نا لہٰذا ماں و بہنوں کو چاہیے بچے سے بڑوں والی باتوں کی توقع مت کریں بچہ جب بچوں کی عمر میں ہے ذہن کچھا ہے تجربہ نہیں ہے تو بچگانہ باتوں ہیں اور بچگانہ حرکتیں کرے گا لہٰذا ان سے توقعات کا لیول بھی اسی طرح رکھنا چاہیے بچمن تو بچمن ہی ہوتا ہے بڑے بڑے اولیاء کا بچمن بھی اسی طرح گزرا کہ انہوں نے بچگانہ میں ایسے ہی بچگانہ فطرت والے کچھے کام کیے جو عام طور پر بچے کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچمن کا ایک واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بچمن کے واقعات مورخین نے بہت تھوڑے لکھے ہیں سیرت کی کتابوں میں آپ کی جوانی کے واقعات تو دیکھیں ہیں تو وہ اگر 99 فیصد ہے تو بچمن کے واقعات صرف ایک فیصد ہی ملیں گے وجہ یہ تھی کہ کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ بچہ جو آج گودوں میں پل رہا ہے اس نے بڑے ہوکے پودریاں کا مولم بننا ہے اور اللہ رب رضیت کا محبوب ہونا ہے اس لئے بچمن کے واقعات کتابوں میں اتنے زیادہ نہیں کلمند کیے گئے چند ایک واقعات ہیں جن میں سے کچھ واقعات تو نبی علیہ السلام نے خود ہی بتلا دی ہے عام طور پر بچوں کی عدت ہوتی ہے کہ اس کے دانت نکل رہے ہوتے ہوں تو کوئی چیز اس کے موں میں ڈالو تو وہ اس کو کاٹتا ہے ہر بچے کی عمر میں ایک خاص حصہ ایسا آتا ہے کہ اسے چیزیں چبانے کی عدت ہوتی ہے آپ اپنے انگلی اس کے موں میں دیں تو انگلی کو کاٹے گا اگر ہتیلی دیں تو ہتیلی کو کاٹے گا یہ بچے کی فطرت ہے غالباً ایسی عمر ہوگی جس میں انسان کے دان نکلتے ہیں اور اس کو کاٹنے میں بھی متا آتا ہے ایک منہ تھا آپ نے رضائی بہن شیما شیما نے آپ کو اٹھایا اور آپ کو کندے سے لگایا تو نبی علیہ السلام نے کندے پر اپنے دندان مبارک سے کٹا یہ اتنا زیادہ تھا کہ اس کے نشان پڑ گئے اللہ کی شان دیکھیں یہ نشان ان کے رہا ایک مرتبہ کسی غزوے میں ان کے قبیلے کے لوگوں کو گفتار کر کے لیا گیا شیما اس وقت بوڑی ہو چکی تھی وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئیں اور انہوں نے آ کر بتایا کہ میں آپ کی بہن ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اپنے باباپ کا ایک ہی بیٹا ہوں آپ میری بہن کیسے اس نے بتایا کہ میں حلیمہ کی بیٹی آپ کی رضائی بہن ہوں نشانی کی طور پر اس نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے آپ کو گود میں اٹھایا تھا تو آپ نے مجھے کاتا تھا اور میرے جسم پر وہ نشان آج بھی موجود ہے نبی علیہ السلام نے اس نشان کو دیکھا تو آپ کو بھی یاد آ گیا کہ ہم بچوں نے ایسا واقعہ پیش آیا تھا اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنی چادر بچھائی اپنی بہن کو اس چادر پر بٹھایا دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل کے معلم انسانی تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بچھانا فطرت کا اظہار ہو رہا ہے اسی لئے والدین کو چاہیے کہ بچوں سے بچپن والی باتوں کی ہی توقع رکھیں کہ بچپن کی عمر ہے ذہن کچھا ہے تجربہ نہیں ہے تو وہ اس قسم کی باتیں حرکتیں کرے گا نہ کرے تو اسے بچہ کون کہے گا وہ ایک مرتبہ ایک بزرگ ہندوستان کے ایک بزرگ مرزا مذہ جان جانا رحمت اللہ علیہ ان کے ایک واقعہ بہت مشہور ہے انہوں نے اپنے ایک جاننے والے سے کہا کہ کسی بچوں کا ہم پس لے کے آنا تو وہ اپنے گھر گئے اپنے بچوں کو تیار کیا خوب ایک دو دن اس کو آداب سکھائے کیسے وہ بیٹھنا ہے کیسے ان سے بات کرنی ہے تو وہ ان کو جب ان کے پاس لے کے آئے تو بچہ نے سلام کیا اور ایک دب جا کے بیٹھ گیا خاموش تو حضرت نے پوچھا کہ میں نے تو تمہیں کہاں تک بچے کو لے کے آؤ کہ حضرت نے بچہ تو لے آیا یہ بچہ بیٹھا ہے یہ بچے کو تم بوڑھا کر کے لے کے آئے ہو یہ کوئی بچہ ہے یہ تو ایک بوڑھا معلوم ہوتا ہے یعنی بچہ تو اس وقت اچھا لگتا ہے جب بچوں والی باتیں کریں اچھا لکوت کریں آپ نے تو بچے کو بوڑھا بنا کر بٹھا دیا وہ لگتا ہے نہیں کہ بچہ ہے ایسے ہی شیخ صادی رحمت اللہ علی کے بچوں کی بہت سارے واقعات کو تم میں لکھی ہیں حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علی اپنی بات خود بتاتے ہیں خرماتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے سونے کی انگوٹھی پینا دی میں وہ انگوٹھی پیان کر باہر گلی میں پکلا تو ایک تھگ مل گیا اس تھگ کے پاس گھڑ کی ڈلی تھی اس نے مجھے اٹھا کر پیار کیا وہ مجھے کہنے لگا کہ تم اپنی انگوٹھی کو چکھو تو میں نے انگوٹھی کو زبان سے لگا کر چکھا تو بتایا کہ کوئی ذائقہ ہے کوئی بے ذائقہ ہے پھر اس کے بعد اس نے ایک گھڑ کی ڈلی نکالی وہ کہا اس کو چکھو جب میں نے اس کو چکھا تو وہ مزیدار تھا تو وہ کہنے لگا کہ مزیدار چیز لے لو اور یہ بغیر مزے کی چیز مجھے دے تو کہنے لگا کہ مجھے گھڑ کا اتنا مزہ آیا کہ میں نے اسے انگوٹھی اتار کے دے دی اور گھڑ کی ڈلی لے کے واپس گھر آ گیا اب بچے تھے کچھے تھے گھڑ کی ڈلی کے پرلے سونے کی انگوٹھی دے کر آ گئے تو اس عمر میں انسان گلتیاں بھی کرتا ہے اور شیکتا بھی ہے فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے والد کے ساتھ میلے دیکھنے کیا والد نے کہا بیٹا مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑنا بھی زیادہ ہے چھوڑنا نہیں میں نے کہا بہت اچھا اب میں چل رہا تھا ادھر ادھر بھی دیکھ رہا تھا ادھر ادھر کی چیزیں دیکھنے میں ایسا مہو ہوا کہ ہاتھ چھوڑ گیا اس کے بعد بہت دیر والد مجھے دھونٹے رہے ہیں میں والد صاحب کو دھونٹا رہا خوب پریشانی اٹھائی کافی دیر کے بعد اور پریشانی اٹھانے کے بعد والد صاحب نے مجھے ڈھونٹ لیا جب انہوں نے مجھے ڈھونڈا تو مجھ سے کہا کہ تمہیں میں نے کہا تھا کہ ہاتھ پکڑے رکھنا چھوڑنا نہیں تم نے کیوں چھوڑا تو میں نے پھر ان کو کہا کہ میں کس چیز کو دیکھنے میں ایسا مشغول ہو گیا تو وہ جو نہ رہی تو والد صاحب نے میرے کان کھیچے اور کان کھیچھ کر کہا کہ دیکھو بچے جس طرح تم نے اپنے بڑے کا ہاتھ مضبوطی سے نہ پکڑا تو دنیا کے میلے میں گم ہو گئے اسی طرح تم بڑے ہو کر اگر اپنے بڑوں کا ہاتھ مضبوطی سے نہیں پکڑو گے تو پھر دنیا کے میلے میں گم ہو جاؤ گے کہنے لگے کہ بچمنٹ کی والد کی بتائی ہوئی یہ بات مجھے آج بھی یاد آتی ہے کہ واقعی جو اپنے بڑوں کا ساتھ چھوڑ بیٹھتا ہے وہ پھر دنیا کی جنجلہات کے اندر گم ہو ہی ہو جاتا ہے تو آج کل بھی ایسی ہی ہے بہت ساری دنیا جو ہے وہ ہمارے پرانے بزرگوں کو غلط غلط ملط باتیں کر کے ان کو دکیانوز سمجھ کر اور ان کی پیوری چھوڑ کر ان کی تقریب چھوڑ کر اپنے مند مانے کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو دنیا کی جنجلہات میں گم ہو جاتے ہیں نہ وہ جیسے مشہور ہے کہ کبھا چلا ہنس کی چال اپنے چال بھول بیٹھا تو نہ ان کا دن میں رہتا ہے نہ دنیا رہتی ہے تو فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا اب دنبالہ صاحب تحجد میں اڑی آگر میں تھا ایک رات میں نے تحجد پڑھی تو گھر کے کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے میں نے ابو سے کہا ابو دیکھو یہ لوگ سوئے پڑے ہیں اٹھ کر تحجد نہیں پڑھتے تو والد صاحب نے کہا کہ بیٹا تم اگر سوئے رہتے تو زیادہ بہتر تھا اسی لیے کہ اب جو تم نے یہ بات کی یہ غیبت میں داخل ہے ان کو سونے پر اتنا گناہ نہیں ہوگا جیتا تمہیں غیبت کرنے پر ہوگا تو دیکھئے کس طرح بچہ باتیں کر رہا ہے وہ اور اکل مند باپ اس بچے کو ساتھ ساتھ تعلیم بھی دے رہا ہے اس کی تربیت بھی کر رہا ہے یہ شیخ سعادی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے ساتھ کے شاگر بنے جن کا نام تھا ابن جوزی رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ میں شعفی مذہب پہ تھا اور استاد مجھے اس کے مطابق علم دے رہے تھے ایک دن استاد نے مجھے پڑھایا کہ روزے میں مسواق نہیں کرنے چاہیے امام عاظم ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ کی نزدیک روزے میں مسواق کرنا جائز ہے مگر امام شعفی رحمت اللہ علیہ اس میں بہت احتیاط بڑھتی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں جب اللہ کو روزے دار کے مو کی مہک ہی اچھی لگتی ہے تو مسواق کیا کرنی بہرحال ان کا اپنا نظر ہے کہنے لگے کہ میں نے جب یہ پڑھا تو میں نے گھر آ کر اپنے والے سے کہا ابو روزے میں مسواق نہیں کرنے چاہیے جب میں نے یہ بتایا تو میرے والے صاحب نے کہا بیٹے تم روزے میں مسواق نہ کرنے کی تو اتنی احتیاط کر رہے ہو اور ابھی تھوڑی دیر پہلا تم نے جو بات کی تھی وہ غیبت تھی اور تم نے گویا اپنے مردہ بھائی کا گوش کھا لیا تو کیا روزے میں یہ گوش کھانا تمہارے لیے جائز تھا کہنے لگے تب مجھے سمجھ میں آئی کہ واقعی روزے کی حالت میں قیبت سے بہت بچنا چاہیے تو یہ میں مثال اس لیے ارز کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ پتہ رہے کہ اہل علم ہوتی ہیں مرد ہوں یا عورت ہوں وہ اپنے گھر کے بچوں سے باتے کرتے ہیں مگر وہ بات بات پر ان کو سمجھاتے بھی رہتے ہیں اور اسی طرح بچے ماشاءاللہ پلتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ سمجھتے بھی رہتے ہیں اور جن والدہ ان کو علم نہیں ہوتا یا تو وہ گوشیوں پہ درگزر کر دیں گے پیار کر لیں گے یا پھر وہ انسان کو چھوڑ چھوڑی بات پر جائز سوال پر بھی ڈانٹ کر چپ کروا لیں گے یہ دونوں چیزیں غلطی ہیں بچے کچھے ہوتی ہیں ایسے کام کرتے ہیں جیسے ہرکتے کرتے ہیں جو ناپسند ہوتی ہیں مگر ان کو طریقے سے سمجھانا چاہیے اور ان سے ایکسپیکٹ ان سے توقع کرنا چاہیے کہ یہ شرارتیں بھی کریں گے اور کچھ اور کچھ اس قسم کے کام بھی کریں گے تو بچوں کی جو صورتحال ہے ان کی نفسیات کے مطابق ماں باپ کو ان کو سمجھانا ہے سکھانا ہے چلانا ہے تو یہ بات جو ہے وہ ہمیں اپنے بچوں پر اپلائی کرنی ہے ہمارے بچے بھی ایسے ہی بڑے ہوں ایسے نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ عام مسلمان کا بچہ بھی بیسے ہی بڑا ہو رہا ہے جیسے عام غیر مسلم کا بچہ بڑا ہو رہا ہے وہ بھی وہی سائنسی ٹیکنلوچی پڑھ کر بڑا ہو رہا ہے اور ہمارا بچہ بھی وہی سائنسی ٹیکنلوچی پڑھ کر بڑا ہو رہا ہے اس کے بھی ذینی میار اور نظریات وہ ایسے ہی بن رہے ہیں ہمارے بچے کے بھی دینی میار یعنی ہوتوڈوڈجمن میں کیسے اس کو دھوکہ دوں اور کیسے اس کی جیب سے پیسے نکال دوں وکیل بنے گا تب بھی وہ پیسے کمانے کے لیے ڈاکٹر بنے گا تب بھی وہ پیسے کمانے کے لیے یعنی کہ کسی بھی شعبی میں وہ جائے گا تو اس کے نزدیک ساری چیزیں چھوڑ کر انسانیت چھوڑ کر صرف اور صرف پیسے کی عبادت ہوگی اور انسان اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھے گا یہی وہ بیماری ہے جو معاشرے کے اندر عام ہوتی جا رہی ہے اور اس کے صرف اور صرف ذمہ دار والدین ہیں اور یاد رکھے گا یہ سرپرست ہیں اور سرپرستوں سے آخرت میں پوچھ ہوگی کہ آپ نے اپنے بچوں کو کیا دین سکھایا کتنا عمل کرنا سکھایا آپ سے پوچھ ہوگی اب کوئی نبی نہیں آرے گا یاد رکھے گا یہ بہت اہم بات ہے بہت اہم موضوع ہے اللہ ہم سب لوگوں کو سمجھ دے عمل کرنے کی توفیق دے آگے بھی دوسرے لوگوں کو تک بات پہنچانے کی توفیق دے لیکن یہ جو ہم نے اب سلسلہ شروع کیا ہے ویڈیوز کا اس میں جب تک یہ ویڈیوز رہیں گی دیر تک یہ بات زندہ رہے گی تو اس میں بھی آپ بھی اس کو شیئر کریں زیادہ زیادہ دور دور تک باتوں کو پہنچائیں لوگوں کو تیار کریں کیسے کوئی اس چینل کا نہیں معلوم ان کو بتائیں اور ان کو اس بات پہ راضی کریں وہ اس چینل کو سبسکائب کریں ویڈیوز کو تفسلی سے دیکھیں اور اپنے چھوٹوں کو بھی بتائیں وہ بھی دیکھیں انشاءاللہ آپ کے سنسل کرنے سے یہ سلسلہ دیر تک اور دور تک چلتا رہے گا آپ بھی اس اصلاحی کام میں پرابر کے شامل ہوں گے اللہ اس کا آپ کو جزائے خیر دے گا اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ